بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اس کا مقصد اس مریض کی صحتیابی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے گا تو مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی عالم دین علم دیتا تھا تو اس کا مقصد میں سمجھتا ہوں قربہ ترین اللہ تھا اللہ تعالیٰ کے لئے وہ علم تقسیم کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اسی طرح ٹیشرز اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے ان کے نزدیک وہ ترخواہ نہیں تھی یا مہینے کی جو ان کی پیمٹ ملتی تھی وہ نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ یہ جو بچے ہیں پڑھیں گے لکھیں گے آنے والی نسلے کامیابوں کی معاشرہ بہتر ہوگا اس کی وجہ تھی کہ اگر وہ حقیم دوائی دیتا تھا تو اس دوائی میں اثر ہوتا تھا اگر وہی دوائی ایک کسی بیمار کو دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا تھا وہی دوائی کسی خانسی والوں کو دیتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا اسی طرح باقی مرض کیا وجہ دی کہ اس دوائی میں اس کی روحانیت شامل تھی اس کا خنوص شامل تھا اس کی نیت کی پاکیزگی شامل تھی نہ کہ پیسوں کے لئے مفادات کے لئے اور آج کل کے اگر ایک ڈاکٹر کسی کو دوائی لکھے دیتا ہے تو اس کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ اس برس کے لئے یہ دوائی بہتر ہے بلکہ اس کے نزدیک کیا کہ اس دوائی سے مجھے اتنا پروفٹ بلے گا اگر یہ دوائی سیل ہوتی ہے تو مجھے اتنا ٹمیشن بنے گا اس کے نتیجہ کیا ہے کہ وہ روحانیت نہیں رہی وہ نہ وہ حکیم رہے نہ وہ علماء اکرام رہے نہ وہ ڈاکٹرز اور ٹیچرز رہے اللہ کا اللہ ہمیں کامجاب کرے اور وہ وقت بارہ آئے